بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے عزبان عبدالجبار بھاٹی اور آپ دیکھ رہے میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل محترم ناظرین اکرام انیس سو بارہ میں ایک حدثہ ہوا تھا جسے کہتے ہیں کہ ٹائٹینک ٹائٹینک میں اس وقت کوئی پندرہ سو کے قریب لوگ سوار تھے اور جو اس کے مالک تھا اس کے جو الفاظ تھے کہتے ہیں کہ وہی الفاظ اس جہاز کو ڈبونے میں نمائن رہے اور وہ الفاظ کیا تھے اس کے ارکار کہنا تھا کہ یہ جہاز اگر پہاڑ سے بھی ٹکرا جائے تو اس کا کچھ نہیں ہوگا اور خدا بھی چاہے تو اس کو نہیں ڈبو سکتا یہ ایک برف کے توتے سے ٹکرانے کے بعد پاش پاش ہو گیا اور ٹوٹ کر بحر اوکیانوس میں جا گیا اور آج بھی اس کا ملباز جو ہے وہ سمندر کے نیچے پڑا ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اسی دیکھنے کی شوق میں مزید پانچ جانے اور چلیں گی ان پانچ جانوں کے جانے والے جو ہیں یہ بھی بڑے نامی گرامی لوگ تھے اور جو اس کا کرایا رکھا گیا تھا وہ چند گھنٹے کے لیے یہ جو اس کا عبدوز کا کرایا تھا وہ دھائی لاکھ ڈالر پر ہیڈ تھا ہر ایک کے لیے اور پانچ لوگ اس میں سوار تھے جبکہ ایک اس کا مالک تھا اور اس کا آپریٹر کہہ لیں وہ تھا باقی چار لوگ اور تھے یوں یہ موت دھائی لاکھ میں خریدی گئی دھائی لاکھ ڈالر میں جو پاکستان میں کنورٹ کریں تو یہ شاید عربوں میں بن جائیں گے پیسے تو اس میں جو ہلاک ہوئے ہیں اس میں پاکستان اینگرو کے بہت بڑے ایک آدارہ ہے کھات ڈیری فوڈز اور مختلف چیزیں بناتا ہے اور کبھی یہ انیس سو اٹھ سٹھ میں بائیس خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا حسین دوت صاحب کا بڑھ کر پھر وہ اب جو اب ایک سو دو خاندان ہیں ان میں بھی ان کا نمائع مقام ہے اور بہت سے ٹرسٹ چلا رہے ہیں اور جو کہ برے والا ٹیکسٹائل مل ہے یہ اس کے بھی مالک ہیں برے والا ٹیکسٹائل مل اس لیے بھی میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے ذلے میں ہیں تو اس کے بیٹے کے بعد اس کا جو بیٹا تھا شہزادہ دعود وہ بھی اس میں شمار تھا پھر ان کا انیس سالہ پوتا سلمان دعود بھی اس میں شمار شامل تھا وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر فادر ڈیر کی وجہ سے جو اس کی فکری نے بتایا ہے کہ وہ اپنے والد کی خواہش پر ان کے ساتھ چلا گیا یہ جو پانچ لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے اور بڑے مشہور تھے اور دنیا کے عرق پتی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ان میں ایک تو ایسا تھا کہ جو دنیا میں جہاز بناتا ہے اور اس نے کوئی دو سار انیس میں دنیا کے عرق تیز ترین چکر بھی لگایا تھا جو برطانوی شہری ہے ہمیش ہارڈنگ اس کا نام ہے پہلے تو میں نے دو کا ذکر کر دیا کہ ایک تو شہزادہ دعود ہیں اور دوسری ان کے بیٹے جو کہ سلمان دعود ہیں یہ دونوں ہی اس پانی کی نظر ہو گئے اور ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملیں اس لئے شخص برطانوی شہری ہمیش ہارڈنگ ہے جو کہ ہوائی جہاز کمپنی کے مالک ہیں اور دنیا کے گرد یہ ایک تیز ترین چکر بھی لگا چکے ہیں دوسرے نمبر پر فرانس کے پال ہینری ہیں پال ہینری اس سے پہلے چھ بار اس کا نظارہ کر چکے ہیں اور یہ اس کے جو ملبے کو دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ تصویریں بنوا چکے ہیں اور اس کو ہاتھ بھی لگا چکے ہیں جو پانچویں تھے سٹاکن رشت جو ہے وہ اس کے مالک ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا یہ اس عبدوز کا مالک ہے اور اس کو یہ بھی پانچویں شخص تھا جو لا پتا ہے بھی تک نہیں ملا اس کا ملبہ تقریباً سولہ سو فٹ دور ٹائٹیننگ سے دور ملا ہے اور یہاں پر تقریباً جو لوگ جاتے ہیں وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹہ ٹھہرتے ہیں اور تصویریں وغیرہ بناتے ہیں اور پانی میں تو جو اکسیجن کے ساتھ ٹھہرتے ہیں اور پھر کچھ تصویریں یا کچھ ہاتھ لگا کر اس ملبے کو واپس لوٹ آتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے وہاں پر سٹیک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں ان میں دیکھیں کہ جو چھ بار پہلے جا چکا ہے اور یہ سارے ہی ایڈونچر کی شکین تھے اسی ایڈونچر نے ان کی موت لے لے اب یہ سولہ سو فٹ دور پایا گیا اور اس کی دماغے کی آواز سنائی گئی اور اب جو کہ اس کے تلاش میں امریکہ اور دیگر ممالک کے لوگ لگ چکے ہیں اور اس کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے وہ جاری ہے لیکن ابھی تک اس کا پچھلا حصہ ملا ہے اور جس حصے میں یہ مسافر سوار تھے وہ حصہ ابھی تک نہیں ملا پندرہ سو لاشیں پہلے یہ جہاز جو ٹائٹینک تھا انیس سو بارہ میں وہ کھا چکا ہے اور پانچ یہ ہو گئی تو جو ٹائٹینک کا مالک ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں گرا سکتا ہے نعوذ باللہ اور یہ پہاڑ کے ساتھ ٹکرائے تو پہاڑ بھی پاش پاش ہو جائے مگر دیکھئے خدا کی قدرت کہ یہ کسی برف کے پہاڑ سے نہیں ٹکرایا یہ صرف برف کے توتے سے ٹکرانے کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور سمندر میں نیچے جاگرہ اور بحرے اوکیانوس میں اس وقت یہ اس کا محلبہ اور اس کی جو باقیات جو لوگ پندرہ سو لوگ جو اس میں مرے تھے وہ ان کی بھی لاشیں ابھی تک نہیں مل سکی تو یہ یہ سا قصہ اور یہ جو پانچ لوگ تھے جن میں دو وہ برطانوی شہری پاکستانی نظات یہ ہیں اور یہ بھی اس میں شامل تھے تو مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال ملتے ہیں پھر کسی دن نئے لوگ کے ساتھ تب تک لی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ